السلام علیکم دوستو دوستو کیا حال چاہ لیں دوستو مجھے پیاز کی فصل پہ کچھ فنگل اٹیک کے سپٹمز ملی ہیں تو آج میں کرنے لگا ہوں اپنی پیاز کی فصل کو سپریے یہ پیاز ہائی بریڈ ہے جو کے بریٹی ہے سیمنیز والوں کی زیرو سات سوٹالیس تو یہ پانی میں نے بھال دیا کین کے اندر تاکہ ساف شفا پانی ڈالا جائے سپریے کے لیے استعمال کیا جائے تو پانی وگرہ کے مطلب میں نے ڈال دیا ان کینوں کے اندر اور پھر لے کے چلتے ہیں اسے پیاز کے خیت میں جہاں پہ سپریے کرنی ہے آج میں سپریے دو مکس کر کے کر رہا ہوں ایک تو ایکروبیٹ کر رہا ہوں ایف ایم سی کی اور دوسرا بمپر کاٹن کر رہا ہوں وہ بھی ایف ایم سی کی ہے بمپر کاٹن ایک ٹانک ہے ان پی کے ہے اور دوسرا ایکروبیٹ ایک فنجی سیٹ سپریے یہ دونوں مکس کر کے میں سپریے کر رہا ہوں آج اپنی پیاز کی فصل کو یہ مرچوں کی پنیری میں نے اوپن کی ہے یہ ماشاءاللہ سے جنمنیٹ ہو چکی ہے مرچوں کی پنیری اور دھوپ نکلی ہوئی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اوپن کر دوں ایک تو ہوا بگرہ گزر جائے گی دوسرا اس کے پانی لگ جائے گا یہ بیٹھ کھشک پڑے ہیں تو پانی لگاتا ہوں اور پھر پانچ چھ گھنٹے ایسی دھوپ کے اندر پڑا رہے گا ہوا گزرتی رہے گی کیونکہ زیادہ بند پڑا رہا ہے تو پھر بھی فنگل اٹیک اوپر اثر کر جاتے ہیں تو یہ پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تھوڑی سی بڑی ہو چکی ہے کیونکہ یہ پہلے کاش کی ہوئی تھی یہ تھوڑی سی بات کاش کی تھی تو ماشاءاللہ سے جنمنیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ مرچ کی پنیری اور یہ کھڑے ہیں ٹماتر یہ کچھ لیٹ ورائٹی ٹماتر لگائے ہوئے ہیں اور کچھ الی ورائٹی بھی کھڑی ہے میرے پاس یہ جی زیرو بیالیس ورائٹی ہے کلاش کمپنی کی یہ مرچ ہے اور یہ ماشاءاللہ سے زیادہ بڑی ہو چکی ہے یہ تین پتوں پہ آ چکی ہے اس کے اندر کوئی جھڑی بوٹیاں ہو چکی ہیں تو جھڑی بوٹیاں کو نکالنا بہت ہی ضروری ہے جھڑی بوٹیاں مگرہ نکال کے پانی لگاتے ہیں اس کو بھی میں نے اوپن کر دی ہے تاکہ ہوا گزر سکے اور دھوپ مگرہ اسے اچھی طرح سے لگ سکے کیونکہ دھوپ پودے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ ہے ایکرو بیٹ اور ایف ایم سی کی اور یہ ہے بمپر کارٹن یہ دونوں کو مکس کر کے میں سپری لگا رہا ہوں پیاز کی فصل پہ یہ ایکرو بیٹ ہے یہ بھی ایف ایم سی کی ہے جی یہ مینکو عظیب اور دوسری زہریں اس کے اندر مکس ہیں باقی یہ اچھی فنجی سائٹ ہے اور دوستو بمپر کارٹن ہے یہ ایک ٹانے کا یہ این پی کے ہے آٹھ آٹھ چھے یہ این پی کے اچھے این پی کے ہے یہ دوستو ایمل ایک ٹانکی کے اندر ڈالوں گا یعنی کہ ایک لیٹر ایک اکڑ کا ہے یہ ایکرو بیٹ کا مکچر بنا لی ہے یہ مطلب لکڑ فارم کے اندر لے آئے ہیں کیونکہ پورٹر شیپ کے اندر تھا یہ پانی کے اندر سالو بل تھا اس کے اندر ڈال کے دوس بنا لی ہے یہ میں نے چار اکڑ کی دوس بنا لی ہے اور یہ این پی کے اور ساتھ میں یہ فنجی سائٹ یہ دونوں میس کر کے پیاز پر سپریے لگاتے ہیں دوستو میں پیاز کے کھیت کے اندر آ چکا ہوں پیاز کی فصل ماشاءاللہ سے بہت اچھی کھڑی ہے پڑھوٹری بھی اچھی چاہ رہی ہے اور دوسرا کہیں کہیں مجھے فنگل اٹیک کی سپٹیمز ملی ہیں تو میں نے کہا کہ چلو احتیاطا فنجی سائٹ سپریے کر دیتا ہوں اور ساتھ میں ٹانک ملا دیتا ہوں کیونکہ دھوپ اچھی کھاسی پڑھ رہی ہے پھر بارشیں بتا رہے ہیں کیونکہ اگر دھوپ نہ ہو تو ٹانک بھی مطلب صحیح طرح سے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تو دھوپ کی روشنی کے اندر یہ جو این پی کے سپریے ہوتی ہیں یا مینوی سیڈ ہوتے ہیں یہ بھی زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں تو میں نے کہا ساتھ میں این پی کے مکس کر دیتا ہوں اور ساتھ میں فنجی سائٹ سپریے مکس کر دیتا ہوں تو یہ ہے پیاز کی کنڈیشن یہ ماشاءاللہ سے اچھی بڑھوٹری میں آگیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہیں کئی فنجی فنگل اٹیک مجھے ملے ہیں تو ماشاءاللہ سے ویسے پیاز اوورال بہت اچھا کھڑا ہے بہت اچھا فیلڈ کھڑا ہے اور بڑھوٹری بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی چار رہی ہے میں نے اس کی گوڑی کروا دی ہے اور گوڑی کروانے کے بعد اسے خوشک ہونے کے لئے چھوڑ دی ہے اچھی طرح خوشک کرنے کے بعد پھر اس کے اندر خاد اور پانی دونوں لگاؤں گا لیکن پہلے میں نے سوچا کہ فنجی سیٹ سپری اور ساتھ میں این پی کے مکس کر کے اس کے اوپر لگا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے بڑھوٹری بہت اچھی چار رہی ہے اور پودا بھی تندروس نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جی سیمنیز 0748 بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے یہ جی سپری سٹارٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے کھیت ہرہ بھرہ نظر آ رہا ہے لیکن فنگل اٹیک نہ پڑ جائے اسے اس وجہ سے سپٹم کنکیں ملی ہیں اس وجہ سے فنجی سیٹ سپری میں کروا رہا ہوں اور ساتھ میں این پی کے اس لئے کروا رہا ہوں کہ اب دھوپ کی روشنی پھول ہے تو پودا صحیح طرح سے اپنی خوراک بڑی بڑی خوراک دے رہا ہوں تاکہ پودا صحیح طرح سے اپنے پتوں کے ذریعے جذب کر سکے خوراک اور پودا تندوس رہ سکے تندوس رہا دوستو میں جیوان کو بھی یہی سپریہ کروا رہا ہوں فنجی سائٹ اور بیچ میں ٹینک مکس کر کے اور ماشاءاللہ سے میرا جیوان کھڑا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اچھی گروہ کر رہا ہے لیکن اس کی ٹیپس ہیں جو ہلکیلکی ییلو ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ فنگل اٹیک کی وجہ سے یہ ایسا کام بھڑ نہ جائے تو اس وجہ سے میں فنجی سائٹ سپریہ کروا رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے یہ بڑھوتری اچھی چال رہی ہے اس کی جب میں نے گوڑی بغیرہ کروا دیئے اس کی بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی یہ ہے جی جیوان یہ ماشاءاللہ جیوان کی گروہ اچھی ہے لیکن اس کی یہ جو ٹیپس ہیں یہ تھوڑی تھوڑی یلو ہونا شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے خطرہ پاڑ رہے کے فنگل اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں فنجی سائٹ سپریہ کر رہا ہوں اس کے لئے باقی میں نے تقریباً بیس دن ہو چکے ہیں اسے پانی بغیرہ بلکل نہیں لگایا اچھی طرح گوڑی کروا کے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے تو اب انشاءاللہ پیازوں کے ساتھ دو تین دن تک پانی لگاؤں گا اور ایک اچھی خوراک بھی اس کے اندر ڈالوں گا تاکہ اس کی بڑھوتری مزید ہو سکے اور بلپ سیاز بنانے میں وہ خوراک مددگار ثابت ہو دوستو سپریہ بھی فینل ہو چکی ہے اور ویسے میں نے اس کھیت کے اندر گوڑی بھی کروا دی ہے تو گوڑی کروا کے اسے میں نے وطر لگنے کے لئے چھوڑ دیا ہے تاکہ پودویں اپنی خوراک زمین سے لے سکیں کیونکہ جب وطر لگتی ہے تا وہ زمین سے خوراک پودا لے رہا ہوتا ہے تو اب رہ گیا خاد اور پانی تو انشاءاللہ دو تین دن کے بعد اس کے اندر خاد بھی اچھا خاصی ڈالیں گے اور پانی بھی مطلب اسے لگائیں گے جس طرح لگانا چاہیے سبزی کو تو ماشاءاللہ سے بڑھوتری بہت اچھی چاہ رہی ہے تھوڑا سی فنگل اٹیک کی سپٹیم جو مجھے نظر آئی تھی تو فنجی سیٹ سپری بھی ہو چکی ہے اور این پی کے بھی ہو چکی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ خاد سورج کی روشنی کے اندر اندر لگا دوں کیونکہ بعد میں اگر بارشن شروع ہو گئی یا دھند بغیرہ پڑنا شروع ہو گئی تو صحیح طرح سے پودا خوراک کو استعمال نہیں کر سکے گا اس وجہ سے کوشش کروں گا کہ جب تک سورج کی روشنی انشاءاللہ رہے گی تب تک میں خوراک یوز کر دوں گا اس مطلب استعمال کر دوں گا جہاں پہ اپنی فیلڈ کے اندر پیاز کی فیلڈ کے اندر تو ماشاءاللہ سے بڑھوتری بہت اچھی چاہ رہی ہے میں مطمئن ہوں اس فیلڈ سے اور انشاءاللہ ریٹ بھی بہت اچھا ہوگا پیاز کا دوستو امید کرتا ہوں آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرپ کر لیجئے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ اپنے دوست منحاس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ